بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سی اگزیم آج ہے پچیس اگست اور پچیس اگست سے ریٹر جتنے بھی کرنٹ افیر کے امپورٹنٹ کویسٹنز ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں پہلے کویسٹن کی طرف کویسٹن ہے نیم دی برازیلین پریزیڈنٹ ہو سینٹ آرمی ٹو فائٹ ایمیزون فائر یہ بہت امپورٹنٹ کویسٹن ہے اس میں آپ کو بہت ہی زیادہ انفرمیشن ملے گی تو جیسا کہ آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا پاکستانی نیوز میں تو انہوں نے اتنا زیادہ اس کو ہائلائٹ نہیں کیا لیکن ساؤت ایفریقہ میں ایک بہت بڑا جنگل ہے جسے ایمیزون رین فارسٹ کہتے ہیں اس میں بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہے تاریخ کی بہت بڑی آگ لگی ہے اتنی بڑی آگ لگی ہے کہ جنگل کا بہت بڑا حصہ جال گیا ہے اور اگر اس آگ کو سپیس سے دیکھا جائے تو پھر بھی وہ آگ نظر آئے گی تو اس آگ کو کس کی وجہ سے یا کس کی نگلی جیسے لگی ہے برازیل کنٹری جو ہے اس کی نگلی جیسے لگی ہے کیونکہ یہ جو جنگل ہے اس کا سکسٹی پرسنٹ ایریا جو ہے وہ برازیل میں آتا ہے تو برازیل کے پریزیڈنٹ کو جو دوسری ممالک ہیں ان کی طرف سے پش اپ کیا گیا تو اس کی وجہ سے پھر برازیل کے پریزیڈنٹ جیر بول سی نیرو انہوں نے اپنی جو فوج ہے اس کو ایمیزون کی میں جو آگ لگی ہے اس کو بجھانے کے لیے بیجا ہے میں آپ کو میپ میں بھی اس کو لوکیشن وغیرہ بدلتا ہوں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایمیزون کے بارے میں جان لیں ایمیزون رین فارسٹ جو ہے اسے عام طور پر ایمیزونیا سیب پر آ جاتا ہے ایمیزونیا بھی کہا جاتا ہے اور ایمیزون جنگل بھی کہا جاتا ہے ایمیزون جنگل یہ ایک رین فارسٹ ہے یعنی جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں رین فال ہوتی ہے زمین میں آکسیجن پیدا ہوتی ہے اب یاد رکھیں کہ دنیا میں جو رین فارسٹ پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں جن کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں یا آکسیجن پیدا ہوتی ہے اگر پوری دنیا کے جو رین فارسٹ ہیں ان کو ایک سائٹ پر رکھیں اور ایمیزون ان سب سے بڑا ہے یعنی 50% سے بھی زیادہ جو رین فارسٹ ہے وہ ایمیزون ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہمارے ایٹماسفیر میں آکسیجن پائی جاتی ہے اس کا ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائیو پرسنٹ جو حصہ ہے پوری ارث میں جو ایکسیجن ہے اس میں ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائیو پرسنٹ حصہ ایمیزون رین فارسٹ کا ہوتا ہے اس لیے اسے جو ہمارا پلانٹ ہے اس کا لنگ کہا جاتا ہے لنگ آف دی پلانٹ اچھا ابھی ہم میپ پر چلتے ہیں میپ پر دیکھتے ہیں یہ ہے ایشیا اور یہ ہے پاکستان پاکستان سے اگر ہم ویسٹ کی طرف جائیں تو یورپ کی اوپر سے ہوتا ہوا یہ ہے نارتھ امریکہ اور یہ ہے ساؤتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ میں یہ ایریا جو ہے یہ ہے ایمیزون رین فارسٹ جہاں پر آگ لگئی ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا رین فارسٹ جنگل ہے اس لیے جتنی بھی یہ جو آکسیجن پر ریڈیوز کرتا ہے اس کا حصہ کچھ نہ کچھ باقی ممالک جو ہے ان تک بھی جاتا ہے تو کیونکہ اس جنگل میں آگ لگئی ہے تو یہ انوارمنٹ کو بہت بڑا ایک ڈینجر ہے اس وجہ سے جو باقی کنٹریز ہیں انہوں نے برازیل کو پش اپ کیا ان پر پریشر ڈالا کہ وہ اس آگ کے لیے کچھ کریں اس آگ کو بجانے کے لیے جتنے بھی بڑی کنٹریز ہیں سب نے پریشر ڈالا کیا ہے برازیل کو ایمیزون جنگل کی بہت بڑی امپورٹنس ہے ایک تو یہ ہو گیا کہ آکسیجن کے وجہ سے دوسرے نمبر پر اس میں بہت بڑی تعداد میں مختلف قسم کی سپیشیز رہتی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتے جانتا وہ وہاں اس جنگل میں جانور رہتے ہیں اس کے بیچے وجہ یہ ہے کہ یہاں دنیا کا سب سے بڑا ریور بھی ہے جسے ایمیزون ریور کہتے ہیں اگر والیم کے جو وارٹر والیم ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ریور ہے لیکن اگر لیندھ کے حساب سے دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے لارجسٹ ریور ریور نیل ہے جسے انگلیش میں ریور نائل کہتے ہیں اچھا یہ یاد رکھیں کہ ایمیزون جو ہے یہ لارجسٹ رین فارسٹ ہے اور دنیا کا جو بیسے سب سے بڑا جنگل وہ ہے ٹیگا جو کہ نارث امریکا میں واقع ہے یہ ساؤتھ امریکا میں واقع ہے ایمیزون اور ٹیگا یہ نارث امریکا میں واقع ہے آگے پٹنس پہلے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک سی ایکزیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے سوشن ویڈیا پر ایڈیوکیشن سے ریلیٹر گروپس ہیں ان میں ضرور شیئر کریں تو ریسنٹلی انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہے یورپین یونین اس نے برازیل کو تھریٹ کیا ہے کہ وہ ساؤتھ امریکہ کے ساتھ جو ان کی ٹریڈ ڈیل ہے یورپین کلٹریز کی وہ ختم کر دیں گے کیونکہ برازیل کوئی بھی سٹیپ نہیں لے رہا تھا جو ایمیزون میں اتنی بڑی آگ لگی ہوئی تھی تو اس وجہ سے جو مختلف بڑی کلٹریز ہیں یا ارگنیزیشنز ہیں انہوں نے اس کو پریشرائز کیا اور یورپین یونین نے اسے ٹریڈ ڈیل ختم کرنے کا تھریٹ دیا تو اس کی وجہ سے پھر ابھی جیسا کہ ہم نے اوپر کویسٹن ویمنٹ پڑھا کہ جو برازیل کے پریزیٹن ہیں جیل بورسین ایرو انہوں نے آرمی بیجی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے سارے جو ممالک ہیں وہ اتنی کیوں ٹینشن لے رہی ہیں کیوں اتنا اس کو سریع سے لے رہا ہے اس کی پیچھے وجہ جی ہے کہ جتنی بھی رین فارسٹ ہیں دنیا میں اس کا عادے سے بھی زیادہ ایمیزون کے حصے میں آتا ہے نیکسٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ اننونس فنڈ آف ڈیاش روپیز فار سندھ گورنمنٹ تو بلٹ سندھ بھراج تو ریسیٹلی جو سیٹرل گورنمنٹ ہے یعنی فیڈرل گورنمنٹ اس نے سندھ گورنمنٹ کو ایک سو پچیس ارب روپے یعنی ایک سو پچیس بلین روپے دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ سندھ بھراجو ہے اس کو تعمیر کیا جا سکے سندھ بھراجو ہے یہ درائے سندھ پر رینی اندس ریور پر تعمیر کیا جائے گا اور سندھ کے مجیدہ چیف منسٹر ہے مراد علی شاہ نیکسٹ ہے نیم دی پریزیڈنٹ آف ازاد کشمیر ہو سیڈ انڈیا انیشیئیٹڈ وار وی ویل اینڈ اٹ ریسنٹلی تو ریسنٹلی ازاد کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انڈیا نے یہ جنگ شروع کی ہے لیکن اسے ختم ہم کریں گے تو پریزیڈنٹ ہے ازاد کشمیر کے سردار مسود خان اور ازاد کشمیر کے پرائیم منسٹر ہے راجہ فاروق حیدر تو ریسنٹلی خبر پختونخواہ کے جو گورنمنٹ ہے اس نے فیٹا ڈیویرمنٹ آتھارٹی یعنی ایف ڈی اے اس کو ڈیزالف کر دیا ہے ایف ڈی اے یہ کریئٹ ہوا تھا دوہزار سات میں کیونکہ جو فارٹا کا ایریا ہے وہ خبر پختونخواہ میں مرج ہو چکا ہے تو اس لیے اب یہ ایک پروونس کا حصہ ہے تو پھر قانون کے مطابق جو یہ فیڈا ڈیویرمنٹ آتھارٹی تھی اسے ڈیزالف کیا جانا تھا اسے کریئٹ کیا گیا تھا دوہزار سات میں اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ فارٹا کے ایریا میں جو تین سو تریسی کلومیٹر کا ہائیوے تھا جو کہ کمیونکیشن اینڈ ورکس ڈیوارڈمنٹ کے انڈر میں تھا وہ بھی خبر پختونخواہ ہائیوے اتھارٹی کو دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ خبر پختونخواہ کے موجودہ سی ایم ہے یعنی چیف منسٹر ہے محمود خان اور گورنر ہیں شاہ فرمان تو بلوچستان میں گرین انرڈی پروجیکٹ فیز تھری کی بنیاد رکھی ہے سی ایم بلوچستان جو کہیں جام کمال خان علیانی اچھا یہ پروجیکٹ آتا ہے گواردر ڈیویلپمنٹ اتھارٹی کے ماتحاد نیکسٹ ہے عمر البشر is the president of ڈیش کنٹری who is facing corruption trial in court تو یہ نام یاد رکھیں عمر البشر یہ president ہے سودان کے جو کہ سوری ایکس president ہے سودان کے جو کہ کوٹ میں corruption پر trial کا سامنا کر رہے ہیں سودان یہ ایک north african country ہے اور اس کا capital ہے خارتوم عمر البشر جو ہے یہ 1989 سے لے کے 2019 تک یا تقریباً تیس اکتیس سال تک یہ سودان کے president رہے ہیں لیڈر رہے ہیں اور یہ جو سودان کی national congress party ہیں اس کے founder بھی ہیں question ہے who is the first women cricketer to hit a double century in ODI تو کون سے خاتون ہیں ODI میں جنہوں نے سب سے پہلے double century کی تھی تو وہ تھی بیلینڈا کلیک بیلینڈا کلیک جن کا تعلق آسٹریلیا سے ہے انہوں نے 1997 میں first یہ women ہیں جنہوں نے cricket میں ODI میں double century کی تھی question ہے this nation has unwield new missile defense system ووار 373 تو کون سی country ہے جس نے missile defense system ووار 373 unwield کیا تو وہ ہے ایران جس کا capital ہے تہران اور یاد رکھیں کہ یہ ایران کا پہلا domestically produced long range missile defense system ہے یعنی جو انہوں نے خود long range missile defense system اپنی country میں بنایا ہے ایران کے پریزیڈنٹ ہے حسن روحانی question ہے name the french president who has called for g7 leaders to discuss environmental crisis in Brazil تو فرانس کے کون سی پریزیڈنٹ ہے فرانس کے پریزیڈنٹ ہے ایمینویل میکرون جنہوں نے g7 کے جو لیڈرز ہیں g7 کیا ہے یہ group of 7 ہے group of 7 اس میں کون سی country شامل ہے Canada فرانس جیرمنی ایٹلی جیپان یوکی اور یونائیٹڈ سٹیٹس تو جو برازیل میں environmental crisis یعنی amazon میں جو آگ لگے ہوئی ہے اس کو ڈسکاس کرنے کے لئے کسے بلایا ہے g7 کی جو لیڈرز ہیں فرانس کا capital ہے پیرس next ہے which country has lost its first bless year named oxjokul glacier due to climate change تو آئیس لینڈ کا پہلا آئیس لینڈ کا پہلا glacier ہے جو کہ climate change کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا ہے یعنی وہ پیگل گیا ہے ابھی تک کے لئے باس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئیہ ہوگی اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر education سے related جو groups ہیں ان میں ضرور share کریں اور جو اس چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے بتاکہ اس چینل کو یعنی سی ایکزیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سی ایکزیم چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کا بٹن نیچے دیا گیا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ